فَبَارَكَ الَّذِينَ ازَّلَا الْفُرُقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا محترم سامعین اور ناظرین اکرام الاجیز کے درس نمبر 31 میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے سامعین اکرام آج کا درس شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 74 سے جس کا عنوان ہے الازان یعنی آزان کا بیان حکم ہوں آزان کا حکم کیا ہے کیا آزان دینا واجب ہے ضروری ہے یا نہیں الازان هو العلام آزان کہتے ہیں اس اعلان اور اس خبر کو بدخول وقت الصلاة جس کے ذریعے سے نماز کا وقت شروع ہو جانے کا اطلاع دی جائے خبر دی جائے یہ الفاظ مخصوصہ مخصوص الفاظ کے ساتھ وہو واجب اور آزان دینا یہ واجب ہے ضروری ہے مالک بن الحیرس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مالک بن الحیرس رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریویت کرتے ہیں کہ آپ نے رشاد فرمیا اذا حضارت الصلاة فلیوذن لکم احدکم اذا حضارت الصلاة جب نماز کا وقت ہو جائے فلیوذن لکم احدکم تو تم میں سے کوئی ایک شخص آزان دے وَلْيَأُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ اور تم میں سے سب سے بڑا علم کے اعتبار سے صلاحیت کے اعتبار سے عمر کے اعتبار سے ہو وہ پھر نماز پڑھائے امامت کرائے فَقَدْمَرَهُ صلی اللہ علیہ وسلم بالآذان تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزان کا حکم دیا ہے وَالْأَمْرُ لِلْإِجَابُ اور عمر واجب کے لئے آتا ہے کما ہوا معلوم جیسا کہ یہ بات سب کو معلوم ہے تو معلوم یہ ہوا وقت ہو جانے پر آزان دے دینی چاہیے وَعَنَا نَسِمْ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نَسِمْ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کرتے ہیں اَنَّا النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم کَانَ اِذَا غَزَابِنَا قَوْمًا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم لوگوں کو کسی قوم کے ساتھ لڑنے کے لئے لے جاتے تھے لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو گزوہ کرنے لڑائی کرنے کا حکم نہیں دیتے حتی یسبحا یہاں تک کہ آپ صبح کر لیتے وَيَنْدُرَا اور آپ دیکھتے فَإِنْ سَمِعَا أَذَانًا كَفْعَنُهُمْ اگر سامنے والے بستی سے آزان کی آواز آتی آپ کو آزان کی آواز سنائی دیتی كَفْعَنْهُمْ تو ان لوگوں پر حملہ کرنے سے رک جاتے وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے بستی سے یعنی جس بستی پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے اس بستی سے آزان کی آواز نہ سنتے اگر آلائیہم ان لوگوں پر حملہ کر دیتے ان لوگوں پر حملہ کرنے کا حکمت دے دیتے لڑائی کا حکمت دے دیتے تو اس حدیث پاک سے معلوم یہ ہوا کہ آزان دینا ضروری ہے اگر آزان نہ دیا جائے تو اس سمجھ میں نہیں آئے گا تو وہاں مسلمان رہتے ہیں یا نہیں وہاں پر نمازی لوگ ہیں یا نہیں تو آزان دینا چاہیے آزان دینا ضروری فضلہم آزان دینے کی فضلت اَن مُعَابِد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ مُعَابِد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اَن النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم قَال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا اِنَّ الْمُعَدِّنِينَ اَطْوَالُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن مؤذن لوگوں کے گردن تمام لوگوں کے مقابلے میں لمبے ہوں گے اور ایسے بھی لمبے نہیں جو بے ڈھنگا اور دیکھنے میں خراب ہو بلکہ خوبصورتی ہوگی تو معلوم یہ ہوا کہ عزان دینے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ تمام لوگوں میں معذن لوگوں کے گردن جو ہے وہ گوشہ ہوگا وہ لمبا ہوگا خوبصورت ہوگا اَبُو سعید خدر رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے رعوی ہیں وہ کہتے ہیں اِنِّ اَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَم میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں سے بہت ہی محبت کرتے ہو بکریوں کو پسند کرتے ہو وَالْبَادِيَة اور تم دیہات میں رہنا پسند کرتے ہو فَإِذَا كُنتَ فِي غَنَمِكَ اَوْ بَادِيَتِكَ لہٰذا جب تم اپنے بکریوں کو چلانے میں مشغول رہو یا پھر اپنی دیہات میں رہو فَعَدِّنْتَ بِالصَّلَا تو تم نماز کی ادائی کی کے لئے عزان دو فَرْفَعْصَوْتَكَ بِالنِّدَاء اور پکار کے ساتھ اپنی آواز کو بھی بلند کرو فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِي اس لیے کہ معزن کی آواز کے فیلاو کو جو کوئی سنتا ہے جنن چاہے ہو جن ہو وَلَا اِنسٌ چاہے ہو انسان ہو وَلَا شَيُّنْ یا اس کے علاوہ اور دیگر چیز ہو إِلَّا شَيْدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو تمام کے تمام چیزیں تمام کے تمام مخلوق قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے گواہی دیں گے قَالَ أَبُو سَعِيد حضرتِ أَبُو سَعِيدُ خُدْرِ رضی اللہ تعالیٰ لو کہتے ہیں سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ اس حدیثِ پاک کو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا ہے تو معلوم ہی ہوا کہ حدیث مرفوع ہے یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ آزان جب دی جائے تو آزان کہتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے تاکہ آزان کی آواز جہاں تک پہنچے وہاں تک کے تمام جن انس اور تمام طرح کے مخلوقات اس شخص کے حق میں گواہی دینے والے بن جائے اس شخص کے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں صفتہو آزان دینے کا طریقہ کس طرح سے آزان دیا جائے عبداللہ بن زید بن عبد رب ہی قال عبداللہ بن زید بن عبد رب ریویت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لما اجمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا اید ریو بن ناقوس کہ آپ ناقوس بجانے کا حکم دے ناقوس کے ذریعے لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دے وہو لہو کارہن اس حال میں کہ آپ اس چیز کو ناپسند فرما رہے تھے لی موافقت ہی نصارا نصارا کی موافقت ہو جانے کی اجھے سے تو عبداللہ بن زید بن عبد رب کہتے ہیں ایک چکر کاٹنے والے نے چکر کاٹا چکر لگایا اور میں سویا ہوا تھا یعنی میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک چکر لگانے والا چکر لگایا رجل ایک آدمی تھا جن کے جسم پر جن کے بدن پر دو سبز رنگ کے کپڑے تھے وَفِي يَدِهِ نَاقُوسٌ اور ان کے ہاتھ میں ایک ناقوس تھا یحملہو جس کو اٹھایا ہوئی تھا قَال تو عبداللہ بن زید کہتے ہیں فَقُلْ تُوْ مَنِي کَحَا اِيَا عَبْدَ اللَّهِ اَلَّهِ كِبَنْدِي اَتُوبِعُ النَّاقُوس کیا تم اس ناقوس کو بیچو گے قَال انہوں نے کہا مَا تَسْنَعُ بِهِ تم ناقوس خرید کے کیا کروگے قَال تو عبداللہ بن زید نے کہا قُلْ تُوْ مَنِي کَحَا نَدْعُو بِهِ الَصَّلَا ہم اس ناقوس کے ذریعے سے نماز کیلئے بلائیں گے جیسے کہ اللہ کی رسول نے ارادہ فرمایا ہے قَال تُوْنَي کَحَا اَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرِ مِنْ دَالِكَ کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں فَقُلْ تُوْ بَلَا تو میں نے کہا کیوں نہیں قَال تو شخص نے سکھایا تَقُولُو تُم کوہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آشہد ان لا الہ اور اللہ آشہد ان لا الہ اور اللہ آشہد ان محمد الرسول اللہ حی الال فلاہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ عزان کے ان الفاظ کو انہوں نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھا دیا قال فر الشخص نے کہا ثم استاخر غیر بعید فر تم تھوڑی دیر رک جاؤ قال فر انہوں نے کہا ثم تقول فر تم یہ کہو گے اذا اقمت الصلاح جب نماز کھڑی کرنے کا وقت آ جائے جب جماعت کھڑی کرنے کا وقت ہو جائے وہے کہ عزان والے کلمات کو دو دو بر دوھرایا اقمت والے کلمات کو ایک ایک مرتبہ دوھرایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عزان والے کلمات کو دو دو بر کہنا چاہیے اور اقامت والے کلیمہ کو ایک ایک بار کہنا چاہیے حالانکہ دو دو مرتبہ بھی کہا جا سکتا ہے وہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے قال عبداللہ بن زید کہتے ہیں فَلَمَّا أَصْبَحْتُ جَبْ مَنِ سُبْحْتُ عَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمُ تُمَن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَعِتُ اور میں نے اللہ کے رسول کو تمام چیزیں بتا دی جو کچھ میں نے اپنے خواب میں دیکھا فَقَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمُ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ هَذِهِ رُؤِيَ حَقٌ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو تمہارا یہ خواب بالکل حق ہے درست ہے تو گوئے کہ اب تک ایک خواب تھا لیکن جب اللہ کے رسول نے اس بات کی تائد کر دی تو اب یہ حقیقت بن گئی اور اسی کو اللہ کے رسول نے آزان کے طور پر اختیار فرما لیا ثُمَّ عَمَرَ بِالْتَّعَذِينَ فِنَ اللَّهَ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزان کا حکم دیا فَكَانَ بِلَالُ مَوْلَ أَبِي بَكْرٍ تو بِلَال رضی اللہ تعالی عنہ جو عَوْبَقَر صدِّق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے اِوَذِّرُ بِذَالِك انہی کلمات کے ذریعے سے آزان دیتے اور انہی کلمات کے ذریعے سے تکبیر و اقامت کہتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ آزان دینے کا انداز اہی ہونا چاہیے آزان کے کلمات کو دو دو بار کہی جائے گی جبکہ اقامت کی کلمات کو ایک مرتبہ دو رہے جائے گا استحباب جمع المؤذنی بین کل تکبیرتین فِ نفس ایک سانس میں دو تکبیر کہنا مؤذن کے لئے مستحب ہے اے ہیں مفہومی ترجمہ اور لفظی ترجمہ یہ ہوگا استحباب جمع المؤذن مؤذن کے لئے جمع کرنا مستحب ہے بین کل تکبیرتین ہر دو تکبیر کے درمیان فِ نفس ایک سانس میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی رعبی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک سانس میں کہنا جب مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر کہے فقال احدکم تم میں سے ہر ایک شخص بھی کلمہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر جب مؤذن کہے گا تو سننے والے بھی کہیں گے اسی طرح سے ایک لمبی حدیث عمر رضی اللہ تعالی نے اللہ کے رسول سے بین فرمائی تو اس حدیث پاک میں ظاہری اشارہ موجود ہے اس بات کی طرف کہ مؤذن یجمع بین کل تکبیرتین ہر دو تکبیر کو ایک سانس میں جمع کرے گا یعنی ایک سانس میں دو تکبیر کہے گا وَأَنَّ السَّامِعْ يُجِيبُهُ كَذَلِك اور سننے والے بھی اسی طرح سے جواب دیں گے جہاں تک حیعال الصلاة اور حیعال الفلاح کی بات ہے تو اس کے جواب میں کہا جائے گا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّة اَلَّا بِاللَّهِ اسی طرح سے جب فجر کی آزان میں معذن اَسَّلَا تُخَيْرُ مِنَ النَّوْم کہے گا تو سننے والے کو جواب دینے والے کو اَسَّلَا تُخَيْرُ مِنَ النَّوْم ہی کہنا ہے اس کے علاوہ کوئی خاص دعا نہیں ہے اسی طرح سے اقامت کہنے والا جب اقامت کہے گا تو سننے والے قد قمت الصلاة کے جواب میں قد قمت الصلاة ہی کہیں گے اس کے علاوہ کوئی خاص دعا نہیں ہے